السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو طالب الفقہ زکاة کے مسائل اور انگباد زکاة کی فرضیت پیج نمبر 29 نحمدو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شخ لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقه قولی اللہمارین الحقہ حقہ ومرزقنا التبان وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا لتنابا آمین یا رب العالمین لاسٹ ویک ہم نے انٹرڈکشن پڑھا تھا زکاة کا اور نیت کے مسائل بھی تو زکاة تکرنے کے لئے نیت ضروری ہے یعنی جب بھی آپ زکاة نکالیں گے تو آپ کو اس نیت سے اعمال نکالنا پڑے گا کہ آپ یہ جو فرض زکاة ہیں وہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کیونکہ ہمارے دین میں ہر چیز نیتوں پر تو آپ کو زکاة نکالنے کے لئے سب سے پہلے اپنی نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نیت آپ اس نیت سے زکاة نکال دیں ہیں اعمال نکال دیں جو آپ کی سالانہ زکاة ہوتی ہے فرض زکاة اب زکاة فرض عبادت ہے اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے تو یہی آج کا چپٹر ہے ہمارا زکاة کی فرضیت کیونکہ بہت سارے لوگ زکاة کا انکال بھی کرتے ہیں یا رسول اکرم کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے تار کیا تھا زکاة فرض تو بکر نے ان کے خلاف جنگ کی تھی تو زکاة ادہ کرنے اسلام کے پانچ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں دوسرہ ہے نماز قائم کرنا تیسرہ ہے زکاة ادہ کرنا چوتہ حج اور پانچ وقت رمیدان کے روزے رکھنا تو یہ صحیح حدیث ثابت ہے جو متفقن علیہ حدیث ہے جس میں یہ فرائض ہم کو پتا چلتے ہیں اور رسول اکرم جب بیعت لیا کرتے تھے صحابہ سے جب وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو اس میں زکاة کبھی ایک لفظ آتا تھا جسے کہ جرید بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی اس وقت رسول اکرم کے زمانے میں ہر کوئی جب اسلام خوبل کرتا تو رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر وعدہ کرنا اس کو کہتے ہیں تو اس بات کا وعدہ کرتا کہ ہم نماز قائم کریں گے زکاة ادہ کریں گے اور ہر مسلمان کے لئے خیر خواہی کریں گے اور زکاة ادہ نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے زکاة ایک فرض عبادت ہے اس کی جگہ کوئی صداقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادہ کرنے سے زکاة کا فرض ساقت نہیں ہوتا ہے یعنی زکاة ادہ نہیں ہو سکتی آپ کی سمجھے کہ اچھا آپ نون مسلم کنٹریز میں لے رہے ہیں تو آپ کو زکاة معافی نہیں آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم ٹیکس پر کر دیتے ہیں تو وہی زکاةیں نہیں اگر آپ مسلم کنٹری میں لے رہے ہیں اور مسلم کنٹری میں آپ کی گورنمنٹ سالنہ آپ کا جو بھی بینک بیلنس وہاں پر ہے اس کا ڈھائی پرسنٹ سال کے ان میں زکاة لے لیتی ہے تو پھر وہ زکاة ادہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ نون مسلم کنٹری میں تو وہاں کی ٹیکس زکاة کے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے ہیں ابو حضرت رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکاة بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا عمر رضی اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں جہاد کریں گے حالانکہ رسول اللہ نے فرمائے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں جب یہ کہنے لگئے تو انہیں اپنے مال اور اپنی جانمت سے بچانی مگر حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا تو ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا کیونکہ زکاة کا مال حق ہے واللہ ہی اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا عمر رضی اللہ نے فرمائے واللہ ہی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گئے کہ حق یہی ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں صحابہ اختلاف رائے ہوتا تھا آپ اس میں دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے لیکن پھر جس کی رائے برحق ہو جس کو مان بھی لے دیتے تھے اور یہاں سے ابو بکر صدیق کی فہم و فراست کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا کہ انسانوں میں ایسا فیس کسی نے نہیں دیکھا زمین پر جیسے کہ ابو بکر صدیق کا تھا ان کا دل ایمان سے لبریس تھا سلمی اور کہا جاتا ہے کہ ابن القیم جوزی رحم اللہ کہتے ہیں یا کوئی اور سکولر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا دل ایسے تھا یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات بالکل بغیر چونچڑا کیے وہ تسکین کرتے تھے ان کو صدیق کیوں کہا گیا صدق ان کے دل میں تھا ہر بات پر وہ آمنہ اور صدق ما کہتے تھے ابو بکر نے جنگ کی تھی لہٰذا ایسے لوگ پھر جو زکاة دینے سے انکار کرتے ہوں مسلمان نہیں ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اگر کوئی زکاة ادا کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا اس سے بینفرٹس کیا ہوں گے فائدے کیا ہوں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ زکاة ادا کرنے سے انسان جنت میں داخل ہونے کا اپنے لئے راستہ بنا لیتا ہے یعنی وہ جنتی ہے ابو حلیط رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا یعنی ایک بدوی عرب اور عرض کھے کہ مجھے ایسا حمل بتائیے کہ جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر فرض نماز قائم کر فرض زکاة ادا کر دیکھیں ہم پر فرض زکاة ہے اور رمضان المبارک کے روزرک اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہوا اسے دیکھ لیں سبحان اللہ اسی کیا پتہ چلتے کہ اگر ہم فرائض کی بھی پابندی کرنے کم از کم تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں سبحان اللہ کتنا کتنی آسان چیزیں لگ دی گئی ہم اللہ کے جنت میں داخل ہونے کے لئے کہ فرائض کی پابندی انسان کو جنت ملے جاتی ہے تو یہاں پر جو وَتُعَدِّيُ الزَّقَاطُ الْمَفْرُودَى کا لفظ آئے ہے حدیث میں کہ فرض زکاة دکھتا اس کا مطلب ہے کہ زکاة دو ترقی ہوتی ایک نفل صداقات ہوتے ہیں اور دوسرا فرض زکاة ہوتی ہے تو اگر ہم نیا اور آپ فرائض کی بھی پابندی کرنے تو الحمدللہ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں زکاة دکھنے والے کے ایمان کی گوائی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ابو مالک اشری رضی رضی رنح سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ودو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا تملع المیزان انہیں میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان الزمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں سبحان اللہ اور نماز قیامت کرنے روشنی ہوگی اور زکاة صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے صبر کرنا پریشانی اور مسائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق محجد بنے گا یا تیرے خلاف محجد بنے گا سبحان اللہ تو یہاں پر زکاة کو کیا کہا گیا کہ زکاة صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے یعنی زکاة جب انسان ادا کرتے تو اس کا مطلب وہ کیا وہ ایماندار ہے وہ مومن ہے وہ ایمان والا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا فیل جو زکاة نہیں دیتا مطلب مسلمان نہیں ہیں تو خالد بن اسلام کہتے گے ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ میں پہ ساتھ نکلے دیکھ دے ہاتھی نے کہا مجھے اللہ کا لائکہ اس قول والذین یکنزون الزہب والفدہ کے مطلب سے آگاہ فرمائیے ابن عمر نے فرمایا جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ دی تو اس کے لئے خرابی ہے اور یہ آیت زکاة کا حکم اترنے سے پہلے کیا جب زکاة فرض ہوئی تو اللہ تعالی نے مال زکاة کے ذریعے پاک کر دیا یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس آگ بھرے تو یہ زکاة کے فرض حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی جب زکاة فرض ہو گئی تو اس کا مطلب ہے مال پاک ہو گیا وہ کنز نہیں رہا تو یکنزون الزہب ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ایک خزانے کی درہا تو ان کے لئے عذاب ہے تو اب نہیں ہے کیونکہ اب اللہ تعالی نے زکاة فرض کر دی تھی بعد میں آیت نازل حرما دی اور جب آپ زکاة ادا کر دیتے ہیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ جی تو اب آپ بتائیں مجھے یہ تو بہت ہی آسان سی باتیں تھیں اور زکاة کی فرضیت کی ہم کو یہاں پر دلیل ملتی ہے اہمیت پر چلتی ہے کہ زکاة ایک فرض عبادت ہے جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکاة بھی فرض ہے لیکن کنفر جو صاحبِ نصاب ہوں اور جو اس کریٹریہ پر پورے اترتے ہوں ان کے اوپر فرض ہے یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کچھ جیسے تو بہت ہلکا سا تھا یہ چپٹر کچھ ڈاؤڈ تو نہیں ہے آپ کو پوشنا بھی نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں پھر ٹھیک ہے زکاة کی اہمیت یعنی کیوں اتنی اہم ہے زکاة کہ اس کو نہ کرنے سے کیا کیا نقصانت ہو سکتے ہیں وہ اس میں بتایا گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک دو چیزیں آپ لکھ لیجیے ایک تو زکاة کے استلاحی معنی کیا ہے زکاة کا اطلاق صاحبِ نصاب کے مال کے اس مقرر حصے پر ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لئے نکالنا فرض کیا ہے یعنی زکاة کی استلاحی تعریف کیا ہے کہ زکاة اس کو کہتے ہیں کہ جس صاحبِ نصاب کے مال کے اس حصے پر مقرر کیا گیا ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لئے نکالنا فرض کیا ہے اور زکاة کی لوگوں بھی مانا ہے پاکیزگی اور اضافہ یہ بڑھو دری نشو نمارس کو ہم کہتے ہیں تو زکاة دینے سے انسان کا مال حلال اور پاک ہو جاتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے زکاة دینے سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے زکاة ادا کرنے سے باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے نفس کا تسکیہ بھی ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں زکاة ادا نہ لینے کے کیا نقصانات ہیں جس سونے اور چاندی کی زکاة ادا نہ کی جائے قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی پیٹھ اور پہلو داغہ جائیں گی بہت ہی اشلسل توبہ کی آئیت ہی اور بہت خطرناک آئیت ہے پڑھ کر ہی در لگتا ہے تو کنس اس کو کہتے ہیں جس کی زکاة نہ نکالی جائے جو جمع کر کر کے رکھا جائے جن جانوروں کی زکاة دینہ کی جائے قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو پچاس ہزار سال تک اپنے پاؤں تلے رون دیتے لیں گے لا رحم فرمائے بہت طویل حدیث ہے ابو حریرہ اس کے راویے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر ان سے اس منکری زکاة کے پہلو پیشانی اور پیٹ پر داغ لگائے جائیں گے اللہ رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے سے جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لئے آگ میں واپس دے جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لئے لٹائی جائیں گی اس سے یہ سلوک سابن ہوتا رہ گا جس کا عرصہ پچاس ہزار سال کی برابر ہے اللہ محفوظ رکھی یہاں تک انسانوں کی فیصلے ہو جائیں پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف عرص کیا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق کی زکاة دینہ کرے اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے لئے دودھ دو ہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے وہ قیامت کے لئے ایک ہموار میدان میں اوندھے مو لٹائے جائے گا اور وہ اونٹ بہت پربا اور موٹے ہو کر آئیں گے ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا یعنی سب کے سب اس منکر زکاة کو اپنے کھروں پاؤں سے رون دیں گے اور اپنے موہ سے کاٹیں گے جب پہلا اونٹی سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھیں جہنم کی طرف ارس کے اگر این لا کے رسول گائے اور بکری کے بارے میں کیلشاد ہے فرمایے کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان گاہ کے زکاة دنہ کریں مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ آنڈھا لٹھائے جائے گا ایک ہمبار زمین پر اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی سب کی سب آئیں گی اور ان میں سے کوئی سینگ مری ہوئی نہ ہوگی نہ بغر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے رون دیں گی جب پہنے گزر جائے گی تو پچھلے آ جائے گی انہیں لگاتار آتی رہیں گی دن پر ایسا ہوتا رہے تھا جس کی مدد پچاس دا سال کے برابر ہے یہاں تک کہ بندوں کی ترمیان فیستہ ہو جائے گا پھر وہ اپنے راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف تو اسے آپ دیکھیں یہ حدیث کی کتنی دن آدینے والی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جو ایکچول مال ہوتے تھے وہ جانور ہوتے تھے اصل میں عربوں کے ہاں پیسے رکھنے کا رواج نہیں تھا وہ لوگ جانور لے لیا کرتے تھے یا تو غلام ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جانور ہوتے تھے جس سے ان کو بہت ارنی ہوتی تھی اور ایسے لوگ بہت مالدار سمجھے جاتے تھے جن کے پاس خوبصارے جانور ہوں یہ جانوروں کے گلے ہوں جن کے پاس تو بہرحال جب زکاة لینے جاتے تو ان سے جانور ہی وصل کیا جاتے تھے زکاة کے طور پر اور پھر یہ تمام جانور بیتلوان میں رکھ دیے جاتے جو بعد میں ہر ایک کے کام آتے تھے چاہے تو میدان جنگ کے لیے چاہے تو کسی غریب کی مدد کے لیے یعنی اس زمانے میں ان کے پاس جانور تھے تو جانوروں کی زکاة اگر نہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ جانور ہی ان کو رون دیں گے پیروں تلیب میں اور اگر سونا چاندی جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکاة نہیں دیتا ہو اسی سے پیٹ پہلوں اور پیشانیوں پر داغا جائے گا تو زکاة ادا نہ کرنے کے بہت سرے دنیاوی نقصانت بھی ہیں اور آخرت کے نقصان تو ہیں ہی ہیں تو کنز وہ مال جو کہ جمع کیا گیا ہے اور اس کی زکاة نہ دی جائے احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھے کہ ابو ذر آئے اور کہنے لگے خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو ایسے داغ کی جو ان کی پیٹ پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوں سے آر پار ہو جائیں گے ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے پھر ابو ذر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتا یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہوں ابو ذر بہت زیادہ ہی دنیا سے بیزار تھے وہ ان کے پاس کچھ بھی سامن عزیز نہیں تھا کہا جاتے آخر عمر میں وہ ربزہ کے مقام پر چلے گئے تھے شہر سے باہر تاکہ فتنوں میں نہ پڑے تو بس ایک چمتہ ایک طوہ ایک چار پئی بغیر بستر کے اور ایک پلیٹ بس اس کے اللہ وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اب سوچیں ذرا تو انہیں وہ کبھی مدینہ آیا ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا تو جو احنب بن گیس جو کتابی تھے انہوں نے پوچھے کہ کون ہے تو انہوں نے بتایا گیا کہ ابو ذر صحابی رسول تو انہوں نے ان کے طرف دیکھا اور عرض کہا کہ یہ کیا تھا جو میں نے ابھی ابھی آپ سے سننا جو آپ نے فرمایا ابو ذر نے کہا میں نے وہی کہا جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی سے سننا ہے یعنی وہ اپنی بات میں اور زور پیدا کرنے کے لئے اس طرح سے انہوں نے جملہ کہا یعنی یہ بھی حدیث رسولی ایک طرح سے کہ جو لوگ کنز یعنی جس کی زکاة نہ ادا کی جائے وہ کنز ہو گیا اور اسی سے اس کے پہلوں کو پیٹھوں کو پیشانی کو داغا جائے گا زکاة نہ دینے والوں کا روپیہ پیس کا قیامت کے لئے ان گنجہ صاحب بن کر ان کو ڈسے اور کٹے گا جی ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے مال سے بہت بیزار تھے کیونکہ ایکشلی پہلے یہ سٹریٹ راوبر تھے یعنی ڈاکو تھے راستے میں یہ رہزن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے لیکن جب ان کو پتا چلا ہے کہ اچھا کوئی نبی آئے ہیں اس طرح سے مکہ میں تو یہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں تھے تو یہ گئے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تسلی بخش جواب نہ پا کر خود گئے وہاں رکے رہے اور علیل اعلان اپنے اسلام کا اقرار کیا مکہ والوں کے سامنے تو مکہ والے ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے پھر واپس کہے پھر دوبارہ سے پھر اعلان کیا اور پھر مارا گئے اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے تب لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو یہ بہت مشہور قبیلے والے ہیں اگر تم نے ان کے کچھ اس طرح سے نقصان پہنچ رہے تھے تمہارے پھر گزرنے کی خیر نہیں ہوگی مکہ سے آگے دانے کیلئے تب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا انسان لوٹ مار کیوں پر تکسن کے لئے کرتے ہیں اس لئے ان کو ایک طرح سے پیسے سے ایک الرجی جیسی ہو گئی تھی سمجھیں تو زکاة نے دینے والوں کا روپیہ پیسے قیامت کے دن گنجہ ساپ بن کر ان کو دسے اور کٹے گا ابو حلیرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة دانا کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجہ ساپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر دو نقطے یعنی داغ ہوں گے اس کی گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا بانچیں ملک سے دونوں موہ کا قنارہ کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اطلاعات فرمائی جو جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فرز سے مال دیا ہے اور وہ بقیلی کرتے ہیں تو اپنے لئے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے ان قریب قیامات کے دن یہ بقیلی ان کی زلے کا توق بن جائے گی انہی اللہ کی راستے میں نہ دینا اس لئے سے تھوڑ دلپن بھی پیدا ہوتا ہے انسان میں یعنی مال کی محبت جب رہے تو ایمال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی اور اللہ کبھی نافرمان بنا دیتی ہے اور بندوں کی دلوں میں بھی کوئی عزت باقی نہیں دیتی جو بہت زیادہ ہرس اور حویس لالج کا شکار ہوتا ہے جو شخص ابو حیرہ کہتے ہیں کہ انہیں رسول اکرم سے صلاح فرما دیتے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی یعنی جس کو لپرسی ہوتی ہے دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا یعنی گنجا جس کے سر پر بال نہ ہو اور اندھا بلائنڈ اللہ تعالی نے ان کو آزمانے کے ارادہ کیا ان کی کچھ ایک فرشتہ بھیجا وہ کوڑی کے پاس آیا یعنی سکن ڈیزیز والے کے پاس اور کہا تجھے کونسی چیز بہت پیاری ہے اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا پس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور وہ اچھا رنگ اور اچھے بدن دے دیا گیا پھر فرشتہ نے کوڑی سے پوچھا تجھے کونسی زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے اب راوی کو شک ہے کہ کیا کہا تھا سنان دیکھیں حدیث میں یہ بھی الفاظ آ دیتے ہیں کہ گائے کہا تھا یا اونٹ کہا تھا تو جب صحابہ کو کنفیجن ہو جاتا تو وہ ویسی ایزیتزم حلق بھی دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف کوئی جھوٹ بات منصوب نہ ہو آپ نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹی دے دی گئی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گندگی کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کونسی چیز پسند ہے اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مستطور ہو جائے اس سے لوگ مستطورت کرتے ہیں آپ نے فرمایا فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجپن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے فرشتہ نے پوچھا تجھے مال کونسا پسند ہے اس نے کہا گائے اور فرشتہ نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیانی چیز کونسی ہے اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں آپ نے فرمایا فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالی نے اس کی بینائی واپس کر دی سبحان اللہ فرشتہ نے کہا تجھے سب سے زیادہ کونسا مال پسند ہے اس نے کہا بکریاں اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی پس بچے لیے کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے جس سے کوڑھی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا یعنی اتنی برکت تھی اس میں گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکری سے بھر گیا آپ نے فرمائے پھر کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آخر کہا غریب آدمی ہوں سفر میں میرا مال ازواب جاتا رہا اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے میں تجھے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جسے تجھے اچھا رنگ جسم اور مال دیا ہے ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پر مہت زبوں اس نے کہا حقدار بہت زیادہ ہیں یعنی خرچے زیادہ ہیں اور مال کم ہیں فرشتہ نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں کیا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا اللہ تعالی نے تجھے مالوں سے حد سے نمازا اس نے کہا مجھے تو یہ مال و دولت اپنے باپ دادا سے بھی راست میں ملا ہے لیکن جھوٹ بھی کہنے لگا فرشتہ نے کہا تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جسے کہ تو تھا آپ نے فرمایا پھر فرشتہ گنڈے کے پاس آیا اسے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا گنڈے نے وہی جواب دی جو کوڑی نہیں دیا تھا فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جسے تو پہلے تھا آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتہ انڈے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور کہا غریب مسافر ہوں سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر اللہ تعالی کی مہربانی اور تیرے سبب سے تو اس سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اپنی منزل پر پہنچ سکوں اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا مجھے اللہ تعالی نے بینائی دی کس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے اللہ کی قسم آج کی دن میں تیرے ہاتھ نہ پکڑوں گا سبحان اللہ کتنی دریاں دیریاں دیکھیں اس چیز سے جسے تُو اللہ کیلئے لینا چاہتا ہے فرشتہ نے کہا اپنا مال اپنے پاس سکت حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمائے گیا کس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا یہ حدیث میں بہت کچھ سکھاتی ہے کیا سکھاتی ہے اللہ کی راستے ہی میں خرچ کیا جائے اور ان پر جو مستحق بندے ہیں جو سوسائیٹی میں جو معاشرے میں ایسے لوگ جو کہ خود سے اتنا نہ کما سکتے ہوں جن کی اتنی آمدنی نہ ہوں حالانکہ محنت تو کرتے ہوں لیکن پھر بھی ان کو پورا نہ پڑتا ہو تو ان لوگوں کی مدد کی جائے یہی شکر کا ایک خریقہ ہے ہم شکر کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے زبان سے کہتے ہیں اسے کافی نہیں ہوتا جب تک آپ عملی پہلو نہ دکھائیں اب آپ دیکھیں کہ دونوں لوگوں سے اپنی ان کی دولت اور جائدت سب چھن گئی کیا آزمائش تھی دولت اور جائدت سب آزمائش ہے مال اولاد دولت دھر سب کچھ آزمائش ہے تو ان کو آزمائیا گئے تھا ان چیزوں سے تو کیا ہوا وہ آزمائش میں پورے نہیں اترے اور اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کر دیا آپ دیکھیں کہ سارا ان کا جو مال تھا سب کچھ جادہ رہا اب یہ تو تیسر شخص تھا جو کہ نابینا تھا لیکن اس کے اندر شکر گزاری کے رذبہ تھا یعنی وہ حق شناس تھا یا اس کو کم اس کم اس کے دل میں تھوڑی سے تو بھی ایمان باقی تھا جس کی بنا پر یعنی اس کے دل میں ایمان تھا یا شکر گزاری تھی کہ تم جو چاہو لے لے اور جو چاہو چھوڑ دے سبحان اللہ جی جھوٹ سے بھی اچھلات کیا اس نے پہلے دو لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بھی بولا کہ ہم کو تو یہ ہمارے وراثت میں ملا ہے کتنا بڑا جھوٹ تھا یہ تو اس نے کیا کہا نابینا آدمی نے کہ تو جو چاہے چھوڑ دے جو چاہے لے دے اللہ کی قسم آج میں ترہ ہاتھ ہی نہیں پکڑوں گا سبحان اللہ کتنی دریئے دیلی ہے آپ دیکھیں جس چیز کو تو اللہ کی خاطر لینا چاہتا ہے آپ دیکھیں پھر سرشت نے بھی کہا کہ اپنا مارت میں پاس اکھو حقیقت میں تمہیں آدمائے گئے تھا آج بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ایسی ڈیمانڈز آتی ہیں آپ کو معلوم ہو بنا کہ بعض وقت ایسا تھے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک طرف ہماری خوشات ہیں ہماری ضروریات ہیں اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں دیکھتی بات آتی ہے تو ضروریات سے ہٹ کر اگر ضروریات نہ ہو صرف ایکسٹر کی چیزیں ہوں تو کیوں نہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں دے کیونکہ ہمارے دن ہمیں یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی ضروریات بھی پوری نہ کرو اور دے دو اگر کوئی دیتا ہے تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہے جیسے کہ ابو بکر سے دیکھ ردگیلہ نو آپ کتنے بڑے مالدار بزنس میں تھے نا بڑے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہاں گیا ان کا سارا مال کہاں لٹایا کہاں لگایا اللہ کے راستے میں کتنا لے کر آئے تھے غزرہ تبوک کے موقع پر پورا کو پورا لے کر آئے تھے پوچھا بھی کہ کیا رکھا آئے ہو گھر والوں کے لئے تو کہاں کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے سبحان اللہ اتنا تقویٰ اتنا توقع آج تم ایک ایک مہینے کا سٹوریج کر کے رکھتے ہیں کھانے پینے کا سامن اور دلیو بھی ہم کو فکر کرتے ہیں کہہ رہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیسے لائیں گے اور ان کے پس دو وقت تا کھانا بھی میں اثر نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو پھر بھی وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لئے تیار رہتے تھے الحمدللہ تو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے سلمیں یہاں تو فرشتے کے ذریعے سے آزمائے گیا ہماری آزمائے تو آج کل کے انسانوں سے ہی ہے سلمیں تو ہم غور کریں کہ کون کون سے ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے اور سامنے ہماری خونشاہ ہم کس پرارٹیز دیتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ وہ تو کتنی بڑی مالدر خاتون دینا مکہ کی لیکن آخر میں کیا ہوا کہ پتے چبانے پر پتے چوسنے پر یہ چمڑا چوسنے پر مجبور ہو گئی اور وہ تین سال شہبیہ عبی طالب میں جو رہے کیسے وقت ان کا گزرا ہوں گا جی بالکل تو ابھی تو ایک خاتون نہیں دینا ہماری طرح کیسے نے اتنا مان اللہ کے راستے میں لگایا تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے جو زندگی میں خیر و برکت آتی ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ زکاة نہ دینے والا دو زقی ہے انس بالمالک فرماتے کہ رسول اکرم نے فرمایا زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالیم کو محفظ رکے کتنے لوگ ہیں جو ہیلے بہانوں سے اپنی زکاة نہیں دیتے ہیں اور ایک اور اوپر سے وہ ایک پتہ نہیں کون نام نے ہاتھ کس کا فتوہ آگیا ہے کوئی ایک پرسن ہے اور وہ ویڈیو بنا بنا کے بھیجتے رہتے ہیں اور کٹ شاٹ کر کے نیدہ سے کٹ جھاٹ کر کچھ علماء کے فتوے لے لیے انہوں نے جبکہ انہوں نے وہ علماء کے فتوے بھی اس میں کوٹ کر دی ہیں اور عرب لوگوں کے پچھر بھی ڈال دی ہیں اس میں کہ دیکھو انہوں نے فتوہ دیا ہے پہننے والے زورات پر کوئی زکاة نہیں تو لوگوں نے اس کو تو اور بھی اب لوگ اور آرام سے بیٹھ گئے اچھا مجھے بتائیے اگر کل جا کر قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہاں پہننے والے زورات پر بھی زکاة ہے تو پھر کیا کریں گے اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو جتنے بھی علماء ہیں اگر کسی کو اپینین یہ ہے بھی کہ پہننے والے زورات پر زکاة نہیں ہے تو بھی وہ کہتے ہیں آخر میں کہ پھر بھی زکاة دے دی جائے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے بہت زیادہ آثنٹک لیکن پھر بھی زکاة ادا کر دی جائے پہننے والے زورات پر بھی تو کل یہ علماء کرنے ہی بچائیں گے ہم کو زکاة ادا کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہت سالی مطلب بارش کی کمی کا ہو جانا اور پھر اس کی وجہ سے فصل کا پیدا نہ ہونا یہ بارش کی زیادتی ہو اور اس کی وجہ سے فصلیں دبا ہو جائے اور کھانے پینے کے لئے چیزیں سال بھر کے لئے کافی نہ ہو اس کو قہد سالی کہتے ہیں برائدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ زکاة ادا کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر زکاة ادا کرنے والے پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے سوٹ کھانے کھلانے گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لانت فرمائی نیز بال گوندھنے اور گندوانے والی پر زکاة ادانہ کرنے والے پر حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لانت فرمائی ہیں اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود میں لوگ یہ گناہ کے کام کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگئے ہیں لوگوں کو یہ حدیث میں تو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئیں اس حدیث کو زبانی یاد کرنے تو اچھا رہے گا سودی کاروبار اس پر لین دین گواہی کرنا یعنی آج کل جو دیکھیں جو لون پاس کرواتے ہیں تو اس کے لیے بھی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایون اس پر بھی آپ کو گواہ نہیں بننا ہے اور اسپیشلی جو لوگ انجینئرز ہیں سیول انجینئر تو بعض اوقات لوگ اپنے گھر کا لون پاس کرانے کے لیے آپ سے ہی کہتے ہیں کہ ہم کو سائن کر کے دیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ زبردہ سے ان کا گھر بنانے کے لیے ہم کیوں سود میں ان وال ہوں اور اس پر لکھا پڑی کریں اور گواہ ہی دیں تو نوز بلہ یہ تو لانت والے کام ہو گئے تو بہرحال یہ تھے زکاة کی مسائل اب ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگ سارے لوگ ماشراج ایٹی ٹو لوگ ہیں آپ لوگ الحمدللہ تو اب یہ سوال بار بار جو ہے ہو سکتا آئے یا کسی کے ذہن میں آئے تو مجھے مجھے سب لوگ اور سے سن رہے ہوں گے یہ بات ابھی یاد اکنے کہ آپ کی جو زکاة نکلیں گے یہ کسی کے بھی زکاة ہوتا وہ کسی کے شادی میں نہیں دی جا سکتی کسی کے گھر بنانے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے نہیں دی جا سکتی اور کسی کے سکول کی فیز کے لیے نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے یہ تین چیزوں کے لیے زکاة نہیں دی جا سکتی ہے زکاة کا مقصد ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے جو بیسک نیٹس ہیں ان کو زکاة دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ میں قرآن میں آٹھ مداد بتائے ہیں اس میں پہلے فقرہ مساکین اور گردنیں آزاد کرنا اور جو ایسے لوگ ہیں جن کا پورا ہر چیز بالکل ختم ہو گئی یا نقصان ہو گیا جن کا گھر بار سب کچھ لڑ گیا ہو جن کا ان کو زکاة دی جا سکتی ہے جو بہت نہ مقروض ہو گئے ہو یعنی اپنا گھر دے کر ان کا قرص ختم نہ ہو رہا ہو تو ان کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے ایسے مقروض بھی نہیں دی جا سکتی جس کے بعد خود بہت سارا سامان ہو ویسے قرصداروں کے لئے بھی زکاة نہیں دی جا سکتی ہے اور زکاة بیسک نیٹس کے لئے یعنی ایون کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے کہ اچھا ٹی وی دلا کر دے سکتے کہ غریب لوگوں کو ہمارے گھر کی کام والی ہم نے کہ ٹی وی دلا دینا زکاة کے پیسوں میں یا ہم نے فرج دلا دینا تو دیکھیں جو بیسک نیٹس ہے اس کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے یہ ایکسٹر چیزوں کے لئے زکاة نہیں دی جا سکتی یہ بات آپ ہمیشہ یاد آکھیں اور پھر بعد میں جب وقت پوری خوشحالی آ جائے مسلمانوں کی پوری مسلم حکومت ہو اور خوشحالی ہو کوئی غریب پر سے نہ رہے تو پھر وہ زکاة کب ایسا غلاموں کو آزاد کرنے میں یا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس استطاعت نہیں تو ان کو حج کروانے وغیرہ میں سواری کے لئے دیا جا سکتا لیکن کب جب پوری خوشحالی آ جائے اور غریبت کا خاتم ہو جائے اور کوئی زکاة لینے والے نہ بچے اس صورت میں ادروائیز زکاة کی پیسے سے حج اور عمرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ حج اور عمرہ کے لئے زکاة کی پیسے دینا جائز ہی نہیں ہے حج تو صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے اور عمرہ نفل عبادت ہے تو کسی سے قرض لے کر یہ زکاة کی پیسے سے نہیں ادا کیا جا سکتا اور جو دو سوال کی تھے وہ میں ریپیٹ کر دیتے ہیں تک کہ ریکارڈنگ میں آ جائے جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ جو ہم انکم ٹیکس پی کرتے ہیں منتلی سیلری کا سال کے انڈ میں تو گورنمنٹ کو جو ٹیکس چلا جاتا ہے ہمارا تو کیا ہم اس کو ازیم کرنے زکاة تو نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ کا ٹیکس الگ ہے اور آپ کی زکاة ایک الگ ہے کیونکہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں مسلمان ہیں لہٰذا آپ گورنمنٹ کے ٹیکس کو زکاة کی طور پر ازیم نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی زکاة الگ دینی پڑے گی دوسرا یہ ہے کہ سود کا پیسہ اگر آ رہا ہو یعنی جو آپ سود کا پیسہ نہیں بھی لینا چاہتے اور بینک میں آ جاتا ہے تو کہ وہ سود کا پیسہ ٹیکس میں دے سکتے ہیں بلکل بھی نہیں دے سکتے اس کا ملوہ ہے کہ آپ خود سود کھا رہے ہیں نعوذ باللہ تیسی بات یہ ہے کہ جو زکاة اگر ادا کرنی دہ گئی ہو یا پہلے غلطی ہو گئی اور پہنے والے زورات کی زکاة ادا نہ کی ہو تو اب اس کو ادا کیا ادا سکتا ہے تسطوں میں اگر آپ کے پاس یک مشتی اتنی رقم نہیں ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں لیکن نیت رکھی پورا دینے کی صلی اللہ تعالیٰ ضرور کو ادا کروا دے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہانم کی آر سے محفوظ رکھے اور جہ فرائزنس کی پابندی کرنے والا بنائے آمین گورنمنٹ کا انکم ٹیکس بچانے کے لیے لون لے لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں تاکہ وہ لون میں کی وجہ سے ٹیکس نہ لینا پڑے تو وہ بھی سود کھانے میں آ جائے گا وہ بھی غلط ہے جن کو آپ زکاة دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو دیکھ کر دی جائے کہ وہ واقعی میں مستق ہے نہیں تلی بات تو آپ کوئی دیکھنا پڑے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ فضولیات میں نگا لیں تو اس کا ملہب ہے کہ ان پاس ایکسٹا پیسہ ہے یا ان کے پاس ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ان سے زیادہ ضرورت من لوگوں کو ڈھونڈے اور جو پہلے سوال آپ نے کہتے کہ لیوی اسپیشل یہاں کی گورنمنٹ نے بھی فتوہ دیا ہے اور ویسے بھی جو بھی کسی بھی کنٹی کی چاہے وہ لیوی ہو ٹیکس ہو وہ زکاة میں انکلوڈ نہیں ہوگا وہ ایکسٹا چیز ہے الگ چیز ہے وہ آپ کی ذاتی ملکت میں جتنی بھی چیزیں ہوں تو اس پر زکاة نہیں ہے ہاں اگر آپ نے بزنس کے پرپس سے پرپرٹی لینا بیشنا لینا بیشنا چلتا رہتے ہیں تو پھر آپ کو سالہ نہ ہر چیز پر زکاة دینی پڑے گی جتنا بھی آپ اماؤنٹ لگاتے ہیں لیکن آپ نے ایکسٹا گھر لے کر رکھ کے ڈال دیا اور اس کو قرائے سے دے دیا ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے ہاں جو قرائے اگر جمع ہوتا ہے پورے ایک سال تک کی تو اس پر اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکاة ہوگی گھر پر نہیں ہوگی تو زکاة ارلی نکال سکتا ہے پہلے بعد میں نہیں یعنی اگر آپ کو زکاة ہر مہینے تھوڑی تھوڑی نکال لی ہے تو آپ نے اب اس مہینے کی سمجھے رمضان میں آپ نے زکاة دے کر آپ فارے ہوگئے پچھلے سال کی اب جو نیا مہینہ شروع ہے شروع ہے شروعال کا اور پھر اس کے بعد شروعال ہے ذو القادہ ذو الحجہ تو اب ہر مہینے آپ اگلے آنے والے سال کی زکاة تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیں گے ایسا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا سال کمپیٹ ہوگی یعنی تر آپ کو کلیکٹ کر کے رکھیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیں ویسا نہیں ہے آپ کو تو سال ختم ہونے کے بعد اینی ہاؤ زکاة دوسروں کو دے دی نہیں اور اس کا مالک بنا دینا ہے یہ سکولرز کہتے ہیں اور ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی جو کتابیں ہیں بھی لیٹس جو کتابیں چھپی ہیں سکولرز کی زکاة کے بارے میں ان میں سب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک زیور سمجھیں جنوری میں لیا اور ایک زیور آپ نے زیورات کو ایک سال نہیں بھی ہوا تھا تو بھی آپ کو پرانے زیورات میں کاؤن کریں کہ اس کو پرے ایک سال ایزیوم کرنا پڑیں گا اور پورے زیورات کی ایک سال زکاة نکالنے پڑی اور جو زکاة آپ کو دینے تو ایڈوانس میں زکاة دینے کے لیے ہے کہ ایڈوانس میں آپ زکاة دینے ہیں اگلہ رمضان آئیں گا تو زکاة آپ کی فرض ہوگی آپ پر تو آپ اس کے ایک سال پہلے سے ہر مہنے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے کلے جائے تکہ رمضان تک پورے کمپلیٹ زکاة ادا ہو جائے تو امید ہے سمجھ میں آئے گیا ہوگا جی شہدیہ موسیٰ زکاة کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ایک ایسی پرسن کو زکاة کا مالک بنا دو جو مستحق ہے اور جو محند بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ کاروبار لگا دو اپنی زکاة سے تاکہ اگلے سال وہ زکاة کا مستحق نہ رہے وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کیونکہ اسلام غریبی کا خاتمہ چاہتا ہے یہ نہیں کہ آپ ہر سال سو اس کو دو پچاس اس کو دو اور سب کے سب غریبی رہے اگلے سال بھی ایسا نہیں ہے آپ اس کو کاروبار لگا کے دیں تاکہ اگلے سال وہ مانگنے کے قابل نہ رہے اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو اگر وہ مستحق ہے اور ان کے کوئی بھی جان پہشان والے کہیں اور انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہیں سمجھے اب وہ کس کو دیں سکن کو کوئی مل بھی نہیں رہا لیکن آخر آج کے دور میں تو اس نے اب تو بہت سارے ارگنائزیشن ہے الحمدللہ تو اس لئے مجبوری میں زکاة کا پیسہ آپ کی پاس رہی ہے تو الگ بات ہے لیکن ادروائز جہاں مستحقین زیادہ ہوں جہاں غریب لوگ زیادہ ہوں تو آپ کو زکاة کا پیسہ تو جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوا اسلامی کے لنر کے لحے سے آپ کو اینی ہاو اپنے پاس سے نگال دینے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے سامنے والے کو مالک بنا دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرک و نتوب علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ